السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو ایک بار پھر سے حاضر ہوں آپ سبی کی خدمت میں ایک بہتی نیا پروڈکٹ کے ساتھ میں دوستو حمدرد کمپنی کا کرس جریان جی ہاں دوستو اس کے بارے میں پوری جانکاری دینے والا ہوں یہ کس کام میں آتی ہیں کون لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام بھائیوں سے ایک ریکویشٹ کرتا ہوں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی اون کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے دوستو یہ حمدرد کمپنی کی بنائی گئی ایک پیٹنٹ دوائی ہے کورس جریان یہ دھات کے روگوں میں کام آتی ہے جو بڑتی عمر کے لوگ ہیں یعنی کہ جو نئے لوگ ہیں جوانی والے لڑکے ہیں جو ہاتھوں سے غلط کام کر لیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے چپ چپ پانی جاتا ہے نائٹ فول کی شکایت ہوتی ہے سپن دوست ہو جاتا ہے یا پھر دھات جانے لگتی ہے ٹویلیٹ میں زور لگاتے ہی دھات کے کترے گرنے لگتے ہیں یا پھر کوئی مووی دیکھ لی گیا کچھ بھی کسی عورت سے بات کر لی فون پر تو پانی چھوڑ جاتا ہے تو ان بھائیوں کے لیے یہ بہت اچھا کام کرتا ہے دھات کو اور سپن دوست کو اور چپ چپ پانی کو بیس بائیس دن کے اندر یہ بند کر دیتا ہے جو بھی شکایت ہے اس کو بند کر دیتا ہے منی کو گاڑا کر دیتا ہے اور زیادہ مہنگا نہیں ہے صرف ایک روپے کی ایک گولی پڑتی ہے اس کی پچاس گولی آتی ہیں پچاس روپے کی اس کی امار پی ہیں کئی بھی پنساری سٹور پر یونانی سٹور پر آسانی سے ملتا ہے آج کل آن لائن کا زمانہ ہے تو آن لائن بھی یہ آپ کو فلپ کارڈ ایمازون میشو وغیرہ پر ان سبھی پلیٹ فورم پر آپ کو یہ دیکھنے کو مل جائے گا یا پھر اپنے قریبی دیسی دواخانے سے آپ اس کو خرید سکتے ہیں کرس جریان نام یاد رہے ہمدلد کمپنی بہت بڑی کمپنی ہیں اور بہت سارے اس کے ایسے پروڈکٹ ہیں جو کئی امراض میں کام آتے ہیں سبھی زیادہ تر بہت امراض کی اس کی دوائیاں ہیں تو آپ اس کو پنساری کے یہاں سے لے کر آئیں اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ صبح خالی پیٹ دودھ کے ساتھ لینی ہے دو گولی رات کو سوتے ٹائم دو گولی پانی کے ساتھ لینی ہے صبح دودھ میں اور رات کو پانی کے ساتھ جیسے میں نے بتایا ویسے استعمال کریں جیسے آزمایا ہوا ہے ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں بیس بائیس دن میں انشاءاللہ چھٹی ہو جائے گی نائٹ فیل کی یا پھر یہ سمجھ لیجئے دھانت جاتی ہے چپ چپ پانی جاتا ہے سبھی شکایت انشاءاللہ دور ہو جائیں گی اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں